بلال پاکستان کے اندر اتنے قابل لائیرز نہیں ہیں جو یہ سمجھیں دیکھئے لائیرز تو ہیں لیکن یہ خاص ایریا آف لاؤ ہے انٹرنیشنل لاؤ اور اس کے جو لنک ہے ون امپلیمنٹنگ لیجسلیشن یہ ایک سپیشلائیز ایریا ہے اس پہ کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہے کچھ لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا لیکن شاید بہت آگے تک وہ نہیں آسکے بکہ اپنے پریکٹیشنرز کنسرن میں لوگ انوال رہتے ہیں لیکن یہ کام کچھ حکومت کا بھی ہے کہ تیمٹیشن دے تاکہ ینگ لائیرز جہاں وہ اٹریکت ہو اور اس کو ایریا کے طور پر اڈاپ کریں اگر اتنا کی بلز ہیں آپ جن کی بات کریں اگر آپ کوچ لا سکتے کرکٹ کی ٹیم کو کرنے کے لیے ٹرین باہر سے بڑی اچھی تجویز ہے ہماری جتنی لابینگ واشنگٹن میں ہوتی ہے وہ پولٹیکل لابینگ ہے سو اس وقت ان بلز پہ جو لابینگ ہو رہی ہے وہ ان نکات پہ نہیں ہو رہی ہے کہ یہ تبدیل کریں وہ اس پہ ہو رہی ہے کہ پاکستان نہیں کر سکتا ہماری عوام خوش نہیں ہوگی اور پھر ہوگا یہ کہ فائن پرنٹ میں چیزیں چلی جائیں گی بعد میں ہمیں وہ چیزیں دے لہیٹان بلکہ اور ہم ریسپونس نے اور میرا اپنا تجربہ آئی ہے میں نے امریکنز کے ساتھ کئی انسٹرومنٹس نگوشیئیڈ بھی کی ہیں یو این بغیرہ میں اور ملٹی لیٹل فارم میں وہ اس میں ایک لئیئی ریزنیبلیو فی ایک لیٹینیو اگر آپ پرسیلی ان کو پروچ کریں گو سمجھائیں کہ ان کے بھی دیکھو یہ تو تمہارہ ب کیسٹم مریپ اور کچھ باز ہو کانا جب یہ جنرلی اوپنگ بلز پریزنٹ کے جاتے اس میں کچھ اگزیجرے تو جان بوچ کے لئی جاتے ہیں تاکہ ایک جب بلز پوڈسیشن اس کے بعد پہ نیگوشیشن لیکن ادھر سے تو یہ ہے کہ کوئی آئے گا تو پھر وہ کم ہوں گی لیکن اگر نہیں ہوں گی تو پھر as it is برمن بل پہ میری وہاں کسی سے واشنگٹن میں گفتگوئی جو اس میں انوارڈ تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان is overreacting تو میں نے ان کو کہا جی کس طرح overreacting یہ اتنی conditionalities ہیں انہوں نے کہا دیکھئے یہ system ہے we know this is not going to go through as it is اس میں تبدیلی ہوگی پاکستان react کرے گا پھر ہم change کریں گے یہ ایک maximalist document ہے جو شاید پاکستان کو اتنا favorable light میں نہیں دیکھتا so i walked out of that room thinking کہ یہ بات تو درست ہے لیکن ہم react کون کرے گا کیا کیا specific آپ input دیں گے اس input کی justification آپ کیا دیں گے آپ footnoting کیسے کریں گے آپ ان کو president کیسے دکھیں گے آپ دیکھیں نا میں نے بات یہ کہی کہ کشمیر پر resolutions US Congress کی تھی جب میں نے آپ کو یہ بات کہی تو اس سے پہلے میری research team نے مجھے نکال کے دکھائیں کہ کشمیر پر resolutions ہر یہ ہیں 2005 میں کشمیر میں house of representative کی specific resolution ہے میرے لئے یہ حیران کون بات تھی کہ آپ ایک bill لا رہے ہیں جس کا دائرہ کار ریجن پر ہے اور کشمیر کا چاہے میرا argument نہ سکسیڈ ہو لیکن میرے پاس ایک بنیاد تو ہے to argue with the counterparts in US کہ بھئی دیکھئے یہ آپ خود یہ کرتے آ رہے ہیں اب آپ پاکستان پر bill لا رہے ہیں اس کو آپ نے نکال دیا کچھ ڈپلومسی میں کچھ ہمارا کچھ ہمیں خلی سمجھ نہیں پائے ہم سال میں بھی کہ اس کی اہمیت کتنی ہے یہ تاریخ فاتمی جو ڈپلومسی ہے جنرل جس طرح یہ کہہ رہے تھے اسے براد برش اس پر جاتے ہیں اس پر ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں لیگل ڈیمینشن نہیں بات even within the context of ڈپلومسی اس کی جو اہمیت ہے یہ ہمیشہ سناتے ہیں تاریخ فاتمی صاحب کہ جب ہم لوگوں نے opening up we gave an opening up to the united states china کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ ہنڈی کسنجر کو یہ ملنے گئے جب ساید زیادہ یاکوب خان صاحب کے ساتھ تو ہنڈی کسنجر نے کہا کہ ہم لوگ تین دن تین دن بیٹھے رہے وائٹ ہاؤس میں یہ سوچتے رہے کہ جب پاکستان کی ٹیم آئے گی اور ہم سے قویٹ پرو کو کیا مانگے گی ٹھیک اور ہمارے پاس کچھ نہیں اور ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا میرا کہنے کا مقصد یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نصیم ایک ہمارا رویہ قومی رویہ بھی بن گیا او جی کچھ نہیں ہو سکتا او جی امریکہ جو چاہے گا کر لے گا اچھا ٹھیک ہے لیکن ہماری پوائنٹ مین ڈپلومیسی ہے نا دیکھیں آپ جب اپوائنمنٹس کرتے ہیں تو آپ لوگ چنتے ہیں کہ اس بندے کو میں واشنگٹن میں بٹھاؤں گا اس کے تعلقات ہیں یہ کام کر دے گا ڈپلومیسی is an institutional act میں آپ کو ایک بڑا واضح مثال دیتا ہوں جب مشرف صدر تھے تو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ویسے بھی بات کی کہ کولن پاول نے پریشر ڈالا ایمیٹاج نے پریشر ڈالا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور پاول کی مجھے وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ وشلس دی تھی پاکستان کو 9-11 کے بعد اور ہم دیکھیں گے کہ کیا اور انہوں نے اسی وقت اس کو کر دیا کہ کہیں کچھ حملہ نہ ہو جائے کوئی سو یہ ڈپلومیسی کا کام ہے ایک ایک یو خان کا جب افیر تھا یہ میں آپ کو صرف ایک ڈیفرنس بتا رہا ہوں جنرل زیاول حق جو ہیں ان کو جب کنفرنٹ کیا تھا امریکنز نے 83-84 میں اور ایک ساتلائٹ پکچر دی تھی نیوکلئر پروگرام پہ تو ان کا ریاکشن تھا کہ this looks like a goat shed یہ کیا ہے حالانکہ ان کو پتا تھا وہ کیا ہے اور دوبارہ یہ ہمارے دو ہزار دو دو ہزار تین میں جب ایک یو خان کا ہوا تو ہم نے تسلیم کیا جو کرنا چاہیے تھا لیکن بات ہے کہ ڈپلومسی یہ ہے کہ آپ کہیں جی کہ یہ میرے نیوکلئر انجینیرز ہیں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ہاں آپ اس کو دیوار سے پائے کریں جو this is how states work لیکن ہمارا پوائنٹ ڈپلومسی ہے we decide کہ یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے یہ سارا ہندل کر رہا ہے بجائے انسٹیوشنالیز ہونے کے تو فورن آفیس جو ہے with all due respect وہ کہتے رہا جاتا ہے بہت سی چیزیں لیکن ہمارے جو انڈویجوز not with due respect to the foreign office no with due respect to those who run the country وہ ان کو overturn کر لیتے ہیں although میرے اپنے خیال کے مطابق فورن آفیس کی بیوراکرسی has got many things right in پاکستان لیکن I don't think they have the space اب دیکھیں نے میں آپ کو بتا ہوں argument کرنے کے طریقہ کیا اب بل میں الفاظ استعمال ہوئے up to 1.5 billion پاریا ٹھیک ہے اگر آپ 10 ڈالر دے دیں تو ٹھیکنکل آپ اپنے law سے compliant ہیں ہمارا کچھ باتا نہیں اب ہمیں آپ نے اپنے 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 پاریا we cannot plan کہ پتا نہیں 10 ڈالر ملیں گے کہ 100 billion we should have insisted or we may argue still کہ there should be solid figure assured on the basis of which one can plan maybe what I am saying may not be economically correct but this is an argument available on the shelf اچھے یہ بتائیے technically دونوں bills آپ نے کا دونوں bills ایک ایک ہوس سے پاس ہو کے چلے گئے آگے so can they now be amended جی جی certainly یہ ہماری discussion جو ہے it's timely in a sense کہ ابھی تو committee بیٹھنی ہے جس میں ان دونوں bills نے merge ہونا ہے merger کا مطلب بھی کہ اس میں تراش خراش ہوگی ایڈیٹنگ ہوگی اور اس میں بڑا سکوپ ہے کہ آپ وہاں جو congressmen اس committee کے members ہیں ان سے بھی جو اس کے sponsors ان کے ساتھ بھی interact کر کے professionally diplomatically politically تینوں ستوں پر you can bring rationalize this bill ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے موسیقی